اسلام علیکم سیف سیٹی ٹی وی کے ساتھ میں ہم محمد فائق نظر ڈالتے ہیں آج کی ہیڈ لائنز پر لاہور پولیس رمضان المبارک میں راشن تقسیم کرنے میں پیش پیش پولیس لائنز کلا گجر سنگھ سے لاہور اور دیگر ازلا میں شہدہ کی فیملیز کو راشن بیکس بچوائے گئے لاہور پولیس کا عظم ہے کہ شہدہ کی ورسہ کی ویل فیر ہمیشہ جاری رکھیں ایس ایس پی آپریشنز لاہور فیصل شہزاد نے شہر کے مختلف علاقوں کا دورہ کیا انہوں نے ڈالفن اور پی آر یو کے اہل کران کو مساجد میں کرونا سے متعلقہ احتیاطی تعدابیر بارے بریفنگ دی بریفنگ کا مقصد ایک جامعہ اور منظم حکمت عملی اپناتے ہوئے محکمانہ کر کردگی کو بہتر اور فعل بنانا ہے ریجن پولیس آفیس سرگودہ افضال احمد کوسر نے خوشاب پل پر زلی پولیس اور پی ایچ پی کے افسران اور اہل کاروں کے ساتھ افتاری کی انہوں نے رمضان المبارک کے دوران اچھی ڈیوٹی سر انجام دینے پر پولیس افسران اور اہل کاروں کی حوصلہ افضائی کی آرپیو سرگودہ افضال احمد کوسر کا کہنا ہے کہ سرگودہ ریجن پولیس اس مشکل وقت میں جان ہتھیلی پر رکھ کر اپنے فرائصر انجام دے رہی ہیں تھانا سیٹی پولیس سرگودہ نے چار سالہ گمشدہ بچہ تلاش کر کے والدین کے حوالے کر دیا ایس ایچ اتھانا سیٹی انسپیکٹر فواد شیرازی اور سب انسپیکٹر سمی اللہ کی کاوشوں سے کم سن بچہ چند گھنٹوں میں ڈھون لیا گیا اس موقع پر بچے کے والد نے ایس ایچ اتھانا سیٹی اور ان کی ٹیم کا خصوصی شکریہ ادا کیا پنجاب پولیس گجران والا نے دو ڈکیت گینگز گرفتار کر لیے ملزمان سے درجنوں وارداتوں میں چینہ گیا مال نقدی اور اسلحہ برامد ملزمان کے خلاف مقدمہ درج مزید تفتیش جاری تھانا غلام محمد آباد فیصل آباد نے منشیات فروش گرفتار کر لیے ملزم جورج مسیح سے چالیس لٹر شراب برامد مقدمہ درج ٹی پیو لوڈرہ سید قرار حسین نے لوڈرہ کی مساجد کا اچانک معاینہ کیا مساجد میں سو پیس کے مطابق نمازیں تراویح کی ادائیگی اور سیکیورٹی ڈیوٹی چیک کی ڈیو پیو سید قرار حسین کا کہنا ہے کہ اہل کار اور آفیسر سیکیورٹی پر کوئی سمجھوتا نہ کریں پھانا مدرسہ بہاون لگر پولیس نے زلہ بھر میں بائیس مقدمات میں ملوث خطرناک گینگ گرفتار کر لیا چھے رکنی گینگ کے قبضے سے دس لاکھ سے زائد مالیت کا مال مسروقہ بھاری تعداد میں ناجائز اسلحہ برامد خطرناک گینگ زلہ بہاون لگر کے متعدد دھانوں کی وارداتوں میں بھی ملوث ہیں پھانا منچنہ آباد بہاون لگر کا جوالیوں کے خلاف کریک ڈاؤن سات ملزمان گرفتار دعو پر لگے اکیس ہزار تین سو روپے برامد مقدمہ درش تفتیش جاری ڈی پیو بہاون لگر قدوس بے کا کہنا ہے کہ بہاون لگر پولیس کا عزم زلے کو کرائم فری زون بنانا ہے پھانا حویلی لکھاوکارا پولیس نے بدنا میں زمانہ منشیات فروش نصیر احمد کو گرفتار کر لیا ملزم کے قبضے سے ایک ہزار دو سو بیس گرام چرس برامد ملزم کی خلاف تھانا حویلی لکھا میں مقدمہ درش ڈی پیو کارا عمر سعید ملک کی ہدایت پر ایسا چھو تھانا منڈی احمد آباد شہید عرفان محمود جٹ کے گھر پہنچ گئے عرفان محمود فروری دوہزار سترہ میں سہانے چیرنگ کروز بم دماغے میں شہید ہوئے تھے ڈی پیو عمر سعید ملک کا کہنا ہے کہ پولیس فورس کے شہدہ محکمے کے سر کا تاج ہیں محکمہ اپنے شہیدوں کی فیملی کے ساتھ ہر غم اور خوشی میں ان کے شانہ بشانہ کھڑا ہے ڈی پیو کمیشنر اور ڈی پیو چنیوٹ کا سبزی اور فروٹ منڈی کا دورہ سبزی اور فروٹ کی نلامی کا جائزہ اشیاء کے میار اور مقدار کو چیک کیا گیا ڈی پیو چنیوٹ سید حسنین حیدر کا کہنا ہے کہ غیر میاری اور مہنگی اشیاء فروخت کرنے والوں کے خلاف کا روائی ہوگی ساہیوال پولیس تھانا کمیر نے مغوی بچہ بازیاب کرا لیا ساہیوال پولیس کی شب و روز محنت کے بعد آٹھ سالہ رمضان تلاش کر کے ورسائے کے خواہلے کر دیا گسٹرک پولیس آفیسر دہاری احسان اللہ چوہان کا حسن اقدام دورانے ڈیوٹی وفات پانے والے کونسٹیبل کی بیوہ کو انیس لاکھ کی مالیم دات کا چیک دیا ڈیوپیو بیہاری کا کہنا ہے کہ پولیس اہلکاران اور ان کی فیملیز کی ویل فیر اولین ترجی ہیں یہ کی اپتے کی خبریں مزید اپڈیٹس اور خبروں کے لیے وزیٹ کیجئے ہماری ویب سائٹ www.psea.tv موسیقی موسیقی